اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ایمن ہے اور ہم دی ایسن فورد سمسٹر ای ای ایچ این ٹو کا یونٹ کارڈیو سکولی ڈیزیز ڈسکس کر رہے تھے اس میں آج ہم آٹیل اکلیزو ڈیزیز کو ڈسکس کریں گے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں جس کی نوٹسکی شرار آج ہم سرائٹ کرتے ہیں اٹرія اکلیزو ڈیزیز اٹرین اکلیزو ڈیزیز کیا ہوتا ہے اکلیزو ، چیز بند ہو جانا تو جب آج جانے اچڑیش بند ہو جانا جب سپلائے نہ کرے بلد ڈیزوگ بند ہو، ٹھوالڈickers بن ہو جائے پھر کو تسپلائے بلاڈ absent Sensha کو کہتے ہیں حسنا نیو ریکویسٹیو بیٹریزو ڈیزیوف یہ two things going on is that Arterial Occursive Disease is an Obstructive Usually Degenerative Arterial Disorder Representing a Late Stage of Arterial Seleurosis Arterial Occursive Disease قلقQué Obstructive Obstruction Bند ہو جاتی ہے یہ Degenerative Disease ہے جو بورس ہوتا ہے بورسن ہوتا جاتا ہے Degenerative اور یہ کیا ہے یہ late stage Arterial Seleurosis Arterial Seleurosis منہ بھی کیا تھا فلیگ بن جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ بلوک کر دیتا ہے تو جب آرٹریل سیلوروسیس لیٹ سٹیج مین جب وہ فلی ہی فل آرٹری کو بلوک کر دے پھر سپلائی نہ ہو بلڈ کی سپلائی ٹیشوز تک نہ ہو تو کیا ہوگا اس کو ہم کہیں گے آرٹریل اکلوزیو ڈیزیز یہ کیا ہوتا ہے ایج تھرٹی کے بعد ہوتا ہے اور یہ اپسٹرکٹیو ڈیزیز اپسٹرکشن مین رکاوٹ بندج بلوک ہے جب کسی چیز میں آ جائے تو اس کا ایک ڈیزیز ہے کومن فارم ہے اور یہ کب ہوتا ہے اپٹر ایج تھرٹی کیوں یہ ایج سپسپیکٹیو ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جیسی بندہ ایجٹ ہوتا جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ آرٹریل سیلوروسیس ان کی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر ان کے اکلوزیو کے ان کے اکلوزیو کے چانسز بلوکیج کے چانسز آرٹریلوسیس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے باقی کاؤز کیا ہے تھرمبوسیس میں کل فلیک بن جائے ٹھیک ہے فلیک کیا ہوتا ہے کولیسٹرول فیٹی آسٹ وغیرہ کی اکمولیشن وہاں پر ہو جائے پھر وہاں پر پلیٹلر سیکلی گیٹ ہو جائے ہو جائے تھرمبوس بنا لیں اور آرٹری کو بلوک کر دیں وہ کیا ہوگا وہ ہے اس کا کاز یا ایمبولیزم یا اگر اس فلیک کی اس تھرمبوس کی جب اس کی بریک ڈاؤن ہو جائے وہ جا کر کسی آرٹری کو بلوک کر دیں اس کو ہم کہتے ہیں ایمبولیزم ٹھیک ہے اور آرٹریز کی انفلمیشن یعنی جب آرٹریز میں کوئی انفیکشن ہو جائے انفلمیشن ہو جائے تو اس کی ویسے بھی کیا ہوتا ہے آرٹریلوکلوزیو ڈیزیز ہو سکتا ہے آرٹریز بلوک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک سیویر فارم ہے ڈی جنریٹیو فارم ہے رسک فیکٹرز میں کیا ہے انکلیوڈ سموکنگ اب کیسے سموکنگ ہیں سموکنگ جو ہے سموکنگ میں نیکوٹین ہوگا نیکوٹین کیا ہے ایک وازو کنسٹرکٹر ہے جس کے ویسے آرٹریز سے کیا ہوتا ہے نیرو ہو جائے تو کیا ہوگا آرٹریلوکلوزیو ڈیزیز ہوتا کیا ہے آرٹریز بلوک ہو جائے کسی چیز کی بھی وجہ سے ہے تو وہ نیرو ہو جائے یا اس میں کوئی چیز پھس جائے بلوکیج ہو جائے سموکنگ کیوں بھی کینوگٹین جو ہے ایک وازو کنسٹرکٹر ہے تو اس کی وجہ سے ایک رسک فیکٹر ہے اس کے لیے ایڈوانس ٹیج میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈوانس ٹیج میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈوانس ٹیج جیسے ہی بندہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی ویسے کے الاسٹریزی کم ہو جاتی ہے تو اس کو یہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ہائپرٹینشن ایک بندہ ہے تو اس کو پرسسٹن ہائپرٹینشن ہے تو اس کے ویسے بھی آرٹریز کمزور ہو جاتی ہے نیرو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بلوکیج جا جاتا ہے اس میں ہائپر لپیڈیمیا یہی بات کہ فیٹی ایسیڈ، کولیسٹرول وغیرہ جب ہائپر لپیڈز آپ کے باڈی میں زیادہ ہے کولیسٹرول وغیرہ تو فلیک بھونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ڈائیبیٹیز، ملائٹس کی بجے سے بھی اور جنیٹک پریڈیز پوزیشن بھی ہے جینز بھی اس کے لئے رسپانسیبل ہوتے ہیں اور ایک ہے میل جنڈر میل جنڈر بھی اس میں انبالت ہے کیوں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ فیمل میں اسٹروجن اور پروجسٹرون ہوتا ہے اور پروجسٹرون اور اسٹروجن کیا ہے؟ سمودھ مسل ریلیکسنٹ ہے ٹھیک ہے اور میلز میں پھر اس کی جانسز زیادہ ہوتے ہیں میلز میں کی جو کہ اسٹروجن اور پروجسٹرون نہیں ہوتا روما بھی کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یا تو ٹوٹلی اکلیوٹ کرتے ہیں آٹری کو بلکل ہی بند کرتے ہیں یہ تو پارشلی آوٹا کو بھی کر سکتے ہیں اور اس کی برانچز میں بھی کروٹر آٹری بھی ورٹیبل ویوالی بھی فیمورک ایلیک اور باقی جو آٹری سے یہ انبال ہو سکتے ہیں اس میں آٹریز ان دلیکس جو ہے وہ زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے آٹریز ان دلیکس اور موز حاملی ایفیکٹ ہی یہ کبھی اس کی سیمٹمز ظاہر ہوتے ہیں جب آٹریز بلک سپلائے لیمز نہیں دے رہی ہوتی ٹھیک ہے اکسیجن نیوٹرنس لیمز تک نہیں جا رہے ہوتے اور جس کی وہ ایس پرڈکت سے وہاپس نہیں آ رہے ہوتے ٹھیک ہے اس کے وش پرڈکھو رموو نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا اس کی سمٹمز جاؤں گی بلک سپلائے نہیں جائے گا آٹریز بلک ہے وہ سپلائے نہیں جائے گا سائنن سیمٹمز کیا ہے آٹریز ایکیوٹ آٹریل اکلیجن میں پروڈیوز فائف کلاسک سائن کے آٹریل اکلیجن کے جو آٹریل اکلیجن جسے کہتے ہیں پیلر ہوگا کوئی بھی جگہ کو بلد سپلائی سے ہی نہیں جا رہا ہے وہ جگہ پیل ہو جاتی ہے اور پلس فیل نہیں ہوتی Other characteristics symptoms of arterial occlusive disease include intermittent claudication and pain in the affected limb that occurs with exercise and relieve stress باقی جو سیمٹم ہیں Arterial occlusive disease Intermittent claudication Intermittent claudication Pains usually Cough muscles اور rare lithi muscles تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے Intermittent claudication تو یہ ایک پین ہوتا ہے جب ہم کوئی exercise کرتے ہیں تو یہ ہوتا جاتا ہے پین ہمیں ہوتا ہے جب ہم ریسٹ کرتے ہیں تو پین ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے muscles کو blood supply چاہیئے اس کو ضرورت ہے تو اب اس arterial occlusive disease میں اس کو blood supply نہیں مل رہی ہے لیکن اس کو چاہیئے تو جب آپ exercise کرتے ہیں تو پھر آپ کو pain feel ہوتا ہے اور جب یہ جیسی آپ ریسٹ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ پھر مسل کو نہیں چاہیئے اتنا supply لیکن جب آپ exercise کرتے ہیں تو مسل کو چاہیئے اور مسل کو مل نہیں رہی تو پھر کیا ہوگا pain ہوگا Pain in the affected limb that occurs یہی بات کہ pain ہوگا جب exercise سے بڑھے گا اور جب آپ ریسٹ کریں گے تو ریلیف ہو جائے گا Sin and symptoms can also include cool feet and hands with poor hair growth یہی بات کہ جب بھی blood circulation compromise ہو تو feet اور hands آپ کی cool ہوں گے poor hair growth ہوگی differences in the color and size of lower leg ٹھیک ہے color or size of lower leg میں نے آپ کو بتایا کہ legs زیادہ affect ہوتے ہیں تو اس میں بھی differences ہوں گی کلر اس کا جب کسی جگہ میں blood compromise ہو تو وہاں جگہ بالکلر کا کلر وہ blue میں دکھتا ہے altered arterial pulsation and brutes affected area ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ pulsation change ہو جاتی ہے Pulsances ہمیں feel ہوتی ہے یعنی کہ کوئی puls نہیں ہوتی Brutes ہوتے ہیں جس جگہ جگہ affect ہے abnormal signs آنٹس وہ سننے کو ملتی ہے اسchemic ulcers اگر بلکل ہی 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 ہوگی فیٹو ٹوز میں چینجز ٹو نیلز میں چینجز آئیں گی بلڈ سرکولیشن کمپرمائز سے بلو ہو جائیں گی ڈیکریز اور اپسنٹ پلسیز کم ہوگی پلسیز فیل نہیں ہوں گی یا تو بلکل ختم ہوں گی ہم نکالیں گے ڈوپلر الٹرسنوگرافی میں آپ کو بار بار لیکچنز میں بتاتے جا رہی ہوں کہ اس میں ہم الٹرساونڈ کرتے ہیں ڈائنسٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ڈوپلکس دوپلر آٹرسنوگرافی میں آپ دیکھتے ہیں گی سیٹی سکین کرتے ہیں ہم امارائی کرتے ہیں تیٹمنٹ ایمز to prevent circulatory compromise ہم کس چیز کیلئے ہوگا ہمدیس کرلیری کрупرمائز سے اس کو prevent کریں پیشن کہا جائے کہ آب smokیاں کر رہے ہیں تو اس کو stop کر کوتہ نہیں گواہ سے کنسٹرکٹر ایجنت 재ہار انکرشز رہا اسے کو بہتے ہوئیے کہ لوگوں کو کوئی شارک کریں گے اگر اکیر بیٹھوں کو پیشنی ہے تو ویٹھ کوئی لوس کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کائی استفاءال ہے تو ویٹھ کی بھی ایک ماچر قاس کی ضرورت ہے ان کو پیشنی بیٹھوں کو پیشنی ہے کہ اکیری پسکر ہے کہ ایک صحیح پچھر ہے جانب ہمارے پہنے ہیں کہ جانب ہمارے پہنے ہیں کیونکہ اس کی جانب ہوا ہے دقیقی طور پرچھر آجاتا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ تنگ کپڑے ہیں جہواتین زیادہ پہنتی ہیں تو ان کو کہا جاتا کہ آپ ان کو ہونے۔ میڈکیشن جیسے کہ پین ٹوکسی فائلین میں بھی ھیک ڈرگ ہے جو ہم بلد فلو کو بھی کوئی امپروب کرتا ہے ٹھیک ہے ہاپر ورہی ہائپلینشن کچل ہائپیٹنشن کسی ہم کنٹرول کریں گے ھیک ڈرگ رہی سے یا لائف سٹیل موڈیفیر کریں گے اس کو پروپر ڈائٹ کر ایکسرسائز لے ان انتی لپیدیمک ڈرق 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 دے ہیں تاکہ کولیسٹرون لیول کو کم کیا جائے ان پیوٹیٹ پیوٹ ہم دیتے ہیں ایک ہوتی بنا ہوتے ہیں ایک لیولوچلروزیز ماننے کے لیے اسٹریڈی جائے تو اسے کیا ہوتا ہے؟ ان پیوٹنگ نہیں ہوتی ان پیوٹیٹ پیوٹ ہم دیتے ہیں ان ترمبولایٹک ترموز ترمبوس ہیں ہارٹریز میں تھرمبز بن گئے تو اس کے لئے ہم تھرمبولائٹک تھیرپی دیں گے ہپرین وغیرہ یہ درگز سرجری is used to create the obstruction if the disease if the disease progresses rapidly and the patient otherwise is in good health آپ نے سرجری کو اگر disease progress کر رہی ہے rapidly تو آپ نے پھر سرجری کرنی ہے کہ وہ سبسٹرکشن کو آپ ختم کریں انجوپلاسٹی ان لیزر تھرپی میں پرفارم پر فارم پر ریسٹیبلش بلڈ فرو انجوپلاسٹی جو بلوک اور نیر آٹریز کھولتے ہیں وہ کریں گے یا لیزر تھرپی کریں گے لیزر تھرپی سے ان پلیک اگر بنے ہوئے ہیں تو ان کو توڑیں گے by fast grafting may use an artificial or autologous graft by fast grafting ہم کریں گے graft لگائیں گے یا تو artificial لگائیں گے اور یہ autologous یعنی کہ اس کے ہی لے کا کوئی وین لے کر وہاں پر جو ہے graft کریں گے patch dropping replaces a damaged segment of the artery with a ween patch یہ یہ دہی ہیں یہ بات بتا رہی ہے کہ جو ہے ween patch اس کو replace کریں گے indirectomy strip flex from the internal lining یہ جو indirectomy ہے یہ کیا ہوتا ہے ایک surgical procedure ہے جس میں کہ ہم کیا کرتے ہیں آٹریز کے اندر جو flex بنے ہوئے inner lining میں اس کو ہٹاتے ہیں اس کو کٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک surgical procedure ہے اب nursing intervention کیا ہے check nurses کا کیا کام ہے check arterial purses ہم نے بار بار اس کی arterial purses کو check کرنا ہے have the patient sleep with head of the bed slightly elevated to add perfusion to the lower extremities اگر patient bed پہ ہے تو آپ نے اس کو head کو تھوڑا سا الیویٹ رکھنا ہے تاکہ جو lowered leg سے اس تک perfusion صحیح ہو don't massage the affected extremities because massage called further damage tissue آپ نے massage نہیں کرنا کیونکہ massage جو ہے وہ آپ کی damage tissue further damage کیونکہ آپ کا blood flow compromise ہے جگہ tissue تک نہیں جا رہا اگر آپ اس tissue massage کریں گے تو وہ اور خراب ہو جائے گا آپ نے massage نہیں کرنا tell the patient to dress warmly and to avoid exposing the affected extremity to extreme temperature آپ نے کہا آپ نے پیشنٹ کہنا ہے کہ آپ نے گرم کپپ پہنے ہیں ٹھیک ہے اور جو affected extremity ہے اس کو avoid کرنا اس کو زیادہ extreme temperature پڑھنا ہی وہ کرنا expose نہیں کرنا discuss gradual exercise program اس کو اسی جو exercise program بتانے ہیں diet or skin care کا حیال رکھنا ہے آپ نے اس کو کہنا ہے perform appropriate جو اگر اس کی surgery ہوگی تو post operative care سے آپ نے provide کرنا ہے wound care ٹھیک ہے ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے wound care ہوگا post operative analysis pain کے لئے یہ سارا assist the affected extremity and check distal proximal pulses آپ نے جو affected extremity ہے اس کو check کرنا ہے distal proximal pulses کو maintain the patient on bed rest for 12 to 24 hours after surgery 20 to 24 hours آپ نے bed rest پر رہنا ہے avoid shaft flexion of the affected extremity آپ نے affected extremity ہے ٹھیک ہے جو limb آپ کی effect ہے جو leg آپ کا effect ہے آپ کی shaft flexion نہیں کرنی ٹھیک ہے زیادہ flexion نہیں کرنی assess for signs and symptoms of infection آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی infection تو اس کو نہیں لگا sign and symptoms check کرنا ہے infection کے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اس ویڈیو لیکچر میں آپ کو کسی جیس کی سمجھ نہیں آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا question ڈال دیں نیکس میں اس کا answer میں دے دوں گی اگلے ویڈیو لیکچر میں برگرز ڈیزیز کو ڈسکس کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ خلاش حافظ بنا ixes نیکس